بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میں راہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت سے دوست مجھے ایک میسج پارورڈ کر رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا سعودی عرب کا خادمین کا ویزہ لگ چکا ہے اور وہ ایجنٹ کی طرف سے میسجز ہیں اور لوگوں کو ٹرائپ کیا جا رہا ہے تو بھائی میں آپ کو ایک انفرمیشن اس ویڈیو کے تبسط سے دینا چاہتا ہوں یاد رکھیں کہ خادمین کا جو ویزہ ہے جو حرم پاک میں مکہ اور مدینہ میں جو خادمین ہوتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں اور انتظامات سمالتے ہیں یہ ویزے فیلال پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں پاکستانیوں کے لیے کچھ ویزے آئے تھے اور وہ المجال کمپنی کے پاس تھے انہوں نے ہائرنگ بھی کر لی ہے اور بندے جا بھی چکے ہیں بن لادن کمپنی کے پاس اب یہ ایگریمنٹ نہیں ہے خادمین کا ویزہ بن لادن کمپنی کے پاس نہیں ہے صرف المجال کمپنی کے پاس تھا انہوں نے ہائرنگ بھی کر لی سیلیکشن بھی ہو گیا اور وہ چلے بھی گئے ٹھیک ہے اب ایک بندے نے مجھے ایک پیپر بھیجا جس پر ای نمر لگا ہوا تھا اس نے کہا جی میرا ایجنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو سعودی منسٹری کی ویب سائٹ پر جا کے چیک کر لیں وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جا کے اس کو چیک کر لیں یہ ای ویزہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اور یہ میرا ویزہ لگ کر آ چکا ہے لہٰذا آپ جو ہے وہ پیمنٹ ادا کر دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں جو سب سے زیادہ فراڈ ہو رہا ہے وہ ای نمبر کے اوپر ہو رہا ہے ای نمبر جو ہوتا ہے وہ پروموٹر اپنی آئی ڈی سے ٹائپ کرتا ہے اس میں آپ جو چاہیں ویزہ لکھوالیں آپ اس میں ورکر لکھوالیں آپ اس میں خادمین لکھوالیں آپ اس کے اندر مینجر لکھوالیں ای نمبر جو ہوتا ہے اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے او ای پی کا وہ اپنی آئی ڈی سے ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد پہلے سٹیپ میں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے پھر میڈیکل کروا کے آپ بائیومیٹرک کرواتے ہیں پھر ای نمبر کے مدد سے آپ اپنا میڈیکل آن لائن کرتے ہیں پھر آپ کے تمام ڈاکومنٹس امیسی میں جمع ہو جاتے ہیں ویزا سٹیمپنگ کے لئے پھر وہاں سے آپ کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ویزا پروٹیکٹ ہوتا ہے اور پھر آپ ٹریول کرتے ہیں ای نمبر دکھا دکھا کر جو ہے نا وہ ایجنٹس سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جو ایماندار آدمی ہے جو ایماندار ایجنٹ ہے وہ جو رسک حلال کمارا ہے اپنی اولاد کو رسک حلال کھلا رہا ہے وہ کبھی بھی یہ غلط کام نہیں کرے گا لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو فراڈ ہوتا ہے یہ اس میں ایجنٹ شامل ہوتا ہے کیونکہ ای نمبر جو ہوتا ہے وہ ایجنٹ کی آئی ڈی سے ہی نکلے گا تو جب آپ کسی بھی اشتہار کو دیکھتے ہیں کوئی بھی ایڈ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے سب سے پہلے آپ اس کے لائسنس کا نمبر نوٹ کریں اس کا پرمیشن نمبر نوٹ کریں اس کے بعد بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کریں کیا واقعی یہ ویزے جو آئے ہیں یہ پرمیشن نمبر ٹھیک ہے یہ لائسنس نمبر ٹھیک ہے اور یہ بھی چیک کر لیں کہ ایف آئی اے میں ان کے خلاف کسی نے کوئی کمپلینٹ تو داخل نہیں کی ہوئی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خادمین کے ویزے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہیں جو لیمیٹڈ کوٹا ملا تھا وہ المجال کمپنی کے پاس تھا ان کا آلیڈی سٹاف جا چکا ہے اب اگر کوئی نئی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ یہ چیک کر لیں کیا یہ واقعی وہی کمپنی ہے جس کے پاس کوٹا ہے کسی بھی بندے کو آپ صرف ای نمبر دیکھ کر پیسے نہ دیں جب ویزا جاری ہو جاتا ہے تو وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر بقاعدہ میسی جاتا ہے کہ ویزا نمبر ہیز بین اشیوڈ یا ویزا ہیز بین اشیوڈ تب جا کے آپ کو تسلی ہو سکتی ہے ویزا جب پاسپورٹ پر لگ جائے گا تو اس کو بھی آن لائن چیک اور ویریفائی کیا جا سکتا ہے تو خدارہ آپ جب بھی لیندین کا معاملہ کریں تو اس کی پکی رسید حاصل کریں اور بقاعدہ طور پر یہ دیکھ لیں کہ اس ایجنٹ کے پاس اس ایجنسی کے پاس یہ ویزے آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے اس معلوماتی ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو اپنا خیال رکھیں زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ